بات کرتے ہیں استہ محمد کی جہاں پہ بے نظر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت مستقیق جو خواتین ہیں ان کو رقم دینے کی بجائے الٹا ان سے ہی دو سو سے پانچ سو روپے رشبت طلب کر لی جاتی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ استہ محمد میں بے نظر انکم سپورٹ پرگرام کی رقم میں پوسٹ ماسٹر کی جانب سے رشبت طلب کرنے اور بے سہرہ خواتین کو رقم نہ دینے کے خلاف خواتین نے شاہی بازار میں پوسٹ آفز کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے پوسٹ ماسٹر رمضان عمرانی کے خلاف شدید نارے بازی اور حکام سے بے نظر انکم سپورٹ پرگرام میں رقم کی خرد برد کرنے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا مظاہرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ بے نظر انکم سپورٹ کی رقم میں رشد کا بازار گرم ہے انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کی تدلیل کے بجائے باعثت طریقے سے ان کو رقم کی فرام یقینی بنایا جائے ایک سروے کے مطابق بے نظر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت اٹھاسی ارب روپے سے زیادہ رقم غریب خاندانوں میں بانٹی جا چکی ہے بے نظر انکم سپورٹ سے مستفید ہونے والے خاندانوں کی تعداد ستر لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بے نظر انکم سپورٹ پرگرام سے غربت کسی حد تک کم ہوئی ہے مگر ضرورت اثبات کی ہے کہ بے نظر انکم سپورٹ میں مستحق خاندانوں کی رقم سہولت اور شفاف تقسیم کے لیے بے نظر سمارٹ کارٹ کا دائرہ کار پورے ملک میں وسیع کیا جائے تاکہ مستحق خواتین کی تضلیل کیے بغیر پوری رقم ان کو مل سکے اور پوسٹ آفیس کے لٹوروں سے عوام کی جان چھڑائی جا سکے مظاہرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ہمارے پچھے روٹی کے لیے مانی کے لیے ہم کہاں پہ لے ہمارے پچھے روٹی کے لیے مانی کے لیے ہم کہاں پہ لے ہمارا گاؤں اتنا دیر ہے ہم نے گاؤں چھوڑ کے یہاں پہ آیا ابھی پیسے نہیں دے رہے ہیں ہم غریب لوگ سکاں ابھی بھی ہمارے پیسے بھی کاتی ہیں ہم لوگوں کو کرایا کر کے ہم یہاں پہ آیا ہمیں نہیں دے رہے ہیں دوشوار لے کے پھر دے رہے ہیں جو بڑا آکے وہ اسی دس بیس پر ہم لے کے جا رہے ہیں ناظرین نوستہ محمد کے حوالے سے روپورٹ آف نے عمل اعظہ کی اور اسی مسئلے پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے اسیسٹٹ کمیشنر جاوید احمد صاحب ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے اسلام علیکم جاوید احمد صاحب جاوید احمد صاحب جاوید احمد صاحب عوستہ محمد میں جو مسئلہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین سے رشوت لی جاری ہے ان کو رکم دینے کے بجائے رشوت لی جاری ہے دو سو سے پانچ سو روپے اور اس کے بعد ان کو ترخواد یا جاتا ہے اور جو رکم ہے وہ پوسٹ انتظامیہ رکھ کر جاتی ہے اس حوال سے آپ کی طرف سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں جی ایک تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ فیادوز گورنمنٹ کا پروگرام ہے یہ ہماری پراؤنشو گورنمنٹ سے نہیں ہواتا اینیویز اس کے بعد بھی اگر میرے پاس کوئی بھی اس طرح کا کوئی اس طرح کی کبھی کمپلین آئی نہیں کہ کون سے کوئی ڈائریک کسی نے پیسے لیے ہیں میری آفیس میں جو بھی ہیں جو بھی نیڈی یا جو آتی رہتی ہیں کمپلین کے لکش بہت زیادہ ہے ہمیں صاحب نہیں کیا جاتا تو میں بڑک کوئی کاروائی کرتا ہوں پوسٹ آفیس جو ہے اس سے میری بات ہوتی رہتی ہے پوسٹ آفیس جو ہے وہ دپارٹمنٹ پراؤنشو گورنمنٹ کا ہے وہ بھی فیڈل گورنمنٹ کا ہے لیکن پھر بھی اگر میرے پاس کوئی شکایت آتی ہے تو میں فوراں اس پر کاروائی کرتا ہوں اور اس کی جو بیسیک جو اس کی دمانڈ رہی ہوتی ہے کہ یہ اگرم سے بہت زیادہ فارمس آ جاتے ہیں اور رش پڑ جاتا ہے اس وجہ سے لوگ کمپلین کرتے ہیں اس طرح کی کوئی میرے پاس کمپلین نہ ریٹن میں آئی ہے نہ کوئی وربل کمپلین آئی ہے کہ کوئی کسی سے پیسے لے رہے ہیں جعوید احمد صاحب ہم نے رپورٹ چلائی ہے اور لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہے ہم نے رپورٹ چلائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے ان کو رقم جو ادا نہیں کیا جا رہی ہے اس کے بجائے ان سے رشوت لی جا رہی ہے اور جو پوسٹ انتظامی ہے وہ رقم ہڑپ کر جاتی ہے اور عورتوں کے ساتھ جو ہے سلوک بھی اچھا نہیں ہے ان لوگوں کا تو اس حوالے سے کوئی اقدامات آپ کی طرف سے کیا جائیں گے جی جی میں نے ارز کیا نا یہ ایکشلی بیسیکلی دونوں فیڑل کے دپارکمنٹ ہیں لیکن میں وقتاً پا وقتاً جو ان کی پوسٹ آف سے اس آتھارٹیز ہیں ان سے میں بات کرتا رہتا ہوں جو ان کی صدی میں ہیڈ آفیس ہے میں اپنا انیشیٹیو لے کے ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں کوئٹہ بھی میری بات ہوئی ہے صرف اسی بات میں ہے کہ ان کو آپ ایک تو جلدی فارم دے دیا کریں باقی پوسٹ آف موسمات سے میری بات ہوتی رہتی ہے وہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ سر یہ فارم ساتے ہیں ہم کسی کے پیسے ہڑپ کر نہیں سکتے بس یہ لوگ جو ہیں بچارے وہ کیونکہ گاؤں کے لوگ ہیں سمجھتے نہیں پھر وہ ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ فوراں مجھے آج کیا آج پیسے ملے اب یک دن سے کوئی کبھی سات ہزار کبھی پانچ ہزار کے فارم ساتے آ جاتے ہیں تو پوسٹ آفیس والے کچھ فارم جو ہے وہ گھیج دیتے ہیں اپنے جو پوسٹ پوسٹ میں نے ان کے ٹرو تو یہ انظار کرتے نہیں اسی وجہ سے میرے پاس کبھی بھی اس طرح کی کوئی آفیس میں کمپلین یہ مانٹرک کرپشن کی نہیں ہے اگر میرے پاس کوئی بھی اس طرح کی آتی تو میں فوراں کاروائی کرتا اور جو پوسٹ آفیس کے جو کنسرن ہائی اٹھارٹیز ہیں میں ان سے بھی بات کر کے یہ ساری چیزوں کے سامنے پر رکھ لیتا بہت شکریہ جامعید احمد ایسسٹن کمیشٹر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے جامعید احمد ایسسٹن کمیشٹر ہم سے بات کرے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم ان تک یہ کوئی تلاعات نہیں موصل ہوئی لیکن اگر ان تک کوئی خواتین یا خاتون اپنا مسئلے لکھ جائیں گی تو وہ اس مسئلے کو حل کریں گے پوسٹ انزامی کے جانے سے جو بھی سلوک کیا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور جل سے جل اقدامات کیے جائیں گے لیکن ابھی تک جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دھے جو خواتین ہیں ان کو جو رکوم ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے اقدامات کیے جائیں گے